السلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایک دیوار اور ایک لڑکی بنانے کی کوشش کریں گے چلے شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہ دو لائن لگائیں گے کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ والا حصہ ہے اور یہ جو سائیڈ پہ اب ہم جو بنا رہے ہیں یہ دیوار کے سامنے ہوتا ہے اور یہ اینٹیں ہم بنائیں گے کیونکہ اینٹیں عام طور پر مشکل نہیں ہوتی آپ سیدھی لائن لگائیں اور اپنے حساب سے پینٹنگ کے حساب سے یا سکیچ کے حساب سے چھوٹی یا بڑی بنا سکتے ہیں اور یہ لڑکی کا اوپر سے ہم نے سر بنایا ہے اس کے بعد ہم بلکل آسان طریقے سے اس کو ہم بنائیں گے سکیچ ہو یا پینٹنگ ہو صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہم جیسے ہی ہاتھ بنائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ کپڑے ہیں یہ بنائیں گے اور اس سکیچ میں ہم صرف کچھی پینسل کا استعمال کریں گے اور کارٹن کا استعمال کریں گے کارٹن سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو شیڑ بنانی ہوتی ہیں وہ اس سے ذرا خوبصورت بن جاتی ہیں یہ جو اب ہم میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کپڑوں میں والکے سے جس سے سلوٹ کہتے ہیں وہ پڑ جاتی ہے نا تو وہ اس سے بناتے ہیں اور بلکل ہی آرام آرام سے یہ پینسل چلائیں گے زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالیں گے پینسل کے پر اور یہ بال ہو گئے کوئی بھی چیز ہے اس میں پریکٹس چلتی ہے آپ پریکٹس کریں اور ایک دفعہ بنانے کی کوشش کریں ویڈیو کو روک کے پھر بنائیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا اب یہ کپڑے ہیں اس میں ہم نے کلر کیا ہے اب اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کتنا کلر کرنا ہے بس یہ ہو کہ وہ بلیک ہو جائے تو اس کے لئے آپ کوئی بھی پینسل استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے کسی بھی چیز کو ڈارک کرنا ہے اس پہ ذرا پینسل کو اچھی طرح استعمال کریں تاکہ وہ زیادہ ڈارک ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نا جو اوپر کا حصہ ہے یعنی کمیز تو وہ ہلکی ہم نے اس کو بلیک کیا ہے اور جہاں پہ ہم نے جو چیز زیادہ واضح دکھانی ہے اس کو ہم زیادہ بلیک کر دیں گے تو بلکل آسانی سے بن جائے گی کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلکل ایسے آسان طریقے سے بنائیں کہ زیادہ مشکل نہ ہو اب یہ کارٹن ہے اب اس کے استعمال سے ہم اس کو ذرا پھیلا دیں گے اگر پینسل سے اس طرح کریں گے تو وہ زیادہ صفائی نہیں آئے گی اس میں تو اسی طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں باقی اگر کسی چیز کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ویڈیو ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے پھر ہمیں یہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اور بھی اچھی بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ بھی بنانے کی کوشش کریں بہت ہی آسان ہے آپ ذرا دس سے پندرہ منٹ میں یہ بنانا سیکھ جائیں گے اللہ حافظ